کیونکہ یہ ہوا راجہ ہمارا ہم سب ہیں اس کی پراجہ ہم سب کونے اس کی پراجہ ہے ہم سب اس کے لوگ ہیں ہم سب اس کی پراجہ ہیں ہم اس کے بچے ہیں ہم اس کے چنے ہوئے ہیں ہم اس کے چنے ہوئے ہیں یہ ہماری پہچان ہے ہم پربو کے بچے ہیں ہم اس کی پراجہ ہیں اور یہی پہچان ہم سماس کے اندر اپنی بتاتے ہیں یہ ہی ہمارا انٹروڈیکشن رہتا ہے جب ہم دوسروں کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں آپ کون ہیں ہم مسیحی لوگ ہیں ہم یشو مسیح کے بچے ہیں ہم یشو مسیح کے انویائی ہیں ہم یشو مسیح کا انوسرن کرنے والے لوگ ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا سندیز دے رہے ہیں ہم پرہو کی پرچا ہے یشو مسیح کو ماننے والے ہم لوگ ہیں یہ ہماری پہچان ہوتی ہے جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے اور یہی ہم اسی طرح سے اپنا انٹروڈیکشن لوگوں کے سامنے دیتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے کی نہیں ہے اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے ایسے ہمیں بتانا چاہیے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہم اپنا انٹروڈیکشن دیتے ہیں اپنی پہچان جو ہم بتاتے ہیں اس پہچان کی پرکاس میں اپنے جیون کو جینا بھی جروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے شبتوں میں اور ہمارے جیون جینے کے طریقے میں میل نہ دکھائی دیں یا ایسے کہ میں نے کسی کو کہا کہ میں مسیحی ویکتی ہوں میں اس مسیح کا انویاری ہوں پرہو کی پیچھے چلنے والا میں ویکتی ہوں اس کا بچہ ہوں اچھا آپ مسیحی ہیں آپ بریشن ہیں آپ عیسائی ہیں جی ہاں لیکن وہی ویکتی جس کے سامنے اپنی پہچان ہم نے بتائی ہے وہی ویکتی اگر چت سے باہر یا باہر کہیں پر ہمارے جیون کو دیکھ لے ہمارے جیون کی اندر کچھ ایسی باتوں کو دیکھ لے جو ایک مسیحی کے لیے صوبہ دینے والی بات نہیں ہے جو پرہو کے وجہ کے بلکل خلاف ہیں اگر ایسی چیز ہمیں ہمارے جیون میں وہ دیکھ لے گا تو اس کے سامنے کیا سندیز جا رہا ہے ہمارے شبتوں میں اور ہمارے جیون جینے کے طریقے میں میل دکھائی نہیں دیتا یہ خطرناک بات ہے یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے لیکن آج کل یہ ہم سے ہوتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نئے جمانے کے لوگ ہیں نئے جمانے کے لوگ ہیں تھوڑا تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا تو کرنا پڑے گا ہم پرہو کو بولتے ہیں پرہو یہاں پہ تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ایک چلی نا یہ میرے دوست ہے نا یہ لوگ مسیح ہی نہیں ہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے جیسے بنوں تاکہ ان کو میں تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ہم آج کے یک میں آج کے طور طریقوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں کئی چیزوں میں ہمیں کرنا بھی پڑے گا لیکن پرمیشر کے وچن کے پردی کوئی سمجھوتا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور پرمیشر چاہتا بھی نہیں ہے کہ ہم آج کے یک میں کے لوگ بھلے ہی ہیں لیکن پرمیشر کے وچن کو ہم سائنٹ میں نہ رکھیں سماس میں باہر میں ڈیوٹی میں ادھر ادھر ہم کئی بار آپ اپنے جیون کے دورہ ان تھی جو کو کرتے ہیں میں مسیحی ہوں میرے سبتوں میں وہ دکھائی دیتا ہے میں مسیحی ہوں لیکن میرے جیون جینے کے طریقے میں میرے ڈیسیزنس میں میرے نردے جو میں لیتا ہوں ان میں میرے کاموں میں جو میں کر رہا ہوں ان میں میل نظر نہیں آتا اگر میل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میں میں جھوٹا ہوں میں کیا ہوں میں جھوٹا ہوں میں نے بولا میں مسیح کا بچہ میں مسیح کا انسرہ کرنے والا مسیح ہی ہوں لیکن میرے کرن رگو کے وچن کے بلکل ہلاف ہیں تو پھر میرے سبتوں میں سچائی نہیں ہے میرا جیون جھوٹا ہے اسرائیل کے لوگوں کا جیون بھی پرمیشر کے سامنے ہی ایسا ایسا ہو گیا تھا کیونکہ ان کو یہ لگا یرمیہ کی کتاب جواب پڑھو گے ان کو لگا کہ پرمیشر نے جو ویوستہ دی تھی جو وچن جو دی تھی جو واچائے باندھی تھی یہ وہ تو پرانی ہو گئی موسا کو دی تھی ہم تو ہم تو الگ لوگیں ہمارے چاروں کا ماہو دیکھیں کیسے بدل رہا ہے ہمیں جبانے کی حساب سے چلنا پڑے گا نا ہمیں جبانے کی حساب سے تھوڑا ایڈجسٹ ہونا پڑے گا نا اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو ہمیں کچھ واچاؤں کو کچھ وچنوں کو کچھ آگیاں کو پھوڑا ہی نا ہی کرنا پڑے گا یرمیہ کے سامنے میں یہ اسرائیلی لوگوں کی سیچویشن یہی تھی یہ لوگ مسیح جو مسیح کہہ رہا ہوں اسرائیلی لوگ جو پرمیشر کے چونی بھی پروجہ کی لوگ تھے یہ اپنے جیون کو پرمیشر کی ویوستہ کے بلکل خلاف جینے لگے کیسے جی رہے تھے ان کے آس پاس کے جو جاتیاں تھی وہ جاتیاں بلکل پرمیشر کی ویوستہ کے خلاف اپنے جیون کو جیتی تھی ان کی آرادھنا پرد تھی ان کے جیون جینے کا طریقہ اور ان کے خان پان ٹوٹلی پرمیشر کی ویروت تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ میں اتنے بہت گہرے طریقے سے ملا لیا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ دیکھو یا کتنا انجوئے کر رہے ہیں ہم کیوں باچاؤں کو اندر ہم اپنے آپ کو باندھی رکھیں ہم بھی تھوڑا انجوئے کریں ہمارے بھی زدگی ہے تھوڑا ایچس کر لیتے کوئی بات نہیں اور یہ لوگ ان جاتیوں کے ساتھ میں مل کر بہت ساری برائیوں کو کرنے لگے یہاں تک کہ وہ اندر جاتی لوگ ان کے چاروں جو رہتے تھے وہ بال دیوتا کو ماننے والے لوگ تھے اور یہ لوگ اپنے بچوں کو ارش کے سامنے بلی کر دیتے تھے اور یہ اسرائیلی لوگ مسیح کے رہو جو پرہو کے چنین میں لوگ تھے اسرائیلی لوگ یہودی لوگ یہ لوگ بھی ان جاتیوں کے ساتھ میں مل کر سارے وہ کام کرنے لگے جو وہ کرتے تھے یہ بھی اپنے بچے بلی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے چاروں رہنے والی جو جاتیاں تھیں وہ بیبیچار کو ایسا طریقہ تھا ارادنہ کرنے کا جو کی پرمیشن کے بچن میں جسے بیبیچار کی ایک کہا جاتا ہے اوچھے پروتوں کے اوپر ویدیاں بنائے ہوئی ہیں وہاں پر مہیلائیں داسیاں ہیں وہاں پر اور ارادنہ وہاں پر کرتی تھی اس ویدی کے اوپر لوگ وہاں پر جاتے تھے ان کے ساتھ سارے دیکھ سنبند بناتے تھے اور وہ ایسا کرنے کے دورہ سوچتے تھی کہ ایسا کرنے سے میرا دیوتا جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ میں مل کر ویسا ہی کرنے لگے یہ بیچار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بلے کر رہے ہیں اشد چیزیں اپنے جیونوں میں یہ لے کر آگئے اشد پرمبرائن میں اپنے جیونوں میں لے کر آگئے اور پھر آراتھنا بھون پرمیشن کی بھون میں ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہو گرمیہ کی جتا میں لکھا ہے کہ تم میرے بھون میں ایسے آتے ہو جیسے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں تمہارے کوک کرن جو تم نے کیے ہو میرے سامنے ہیں تمہیں میرے بھون میں آنے کا عدیقار ہی نہیں ہے لیکن یہ لوگ ان سب کاموں کو کرتے ہوئے آراتھنا بھون میں ایسے آتے تھے اور بریدان بھی چڑھا دیتے جیسے کہ کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اتنا تھنڈا پن اتنا ڈھیلا پن اتنا کھالی پن ان لوگوں کے اندر آ گیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرمیشن کے کاریوں کو بہت ہی اتبوت ریتی سے دیکھا ہے ان کے بھونجوں کے سامنے پرمیشن دن میں بادل کے کھمبے کے سامان اور رات میں آ کے کھمبے کے روپ میں ان کے سامنے چلا جب ان کو اسرائیل بسر سے ان کو جب نکال کر لکھایا انہوں نے سوالک سے منہ کھایا ہے سوالک سے روٹی کھائی ہے انہوں نے چٹان سے پانی پیا ہے انہوں نے کڑوے پانی کے سوتے سے میٹھے پانی میں تبدیل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرمیشن کے اتبوت اس کاریوں کو دیکھا جب ہی بسر کے اندر تھے دس جو وہاں پر مہاماریا بھیجی تھی ان کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جو فیرون کے لوگ تھے ان کے اوپر اس سارا اثر ہوتا تھا انہوں نے ایسے ایسے کانون کو دیکھا ہے لیکن وہ سمیں چلا گیا ان کو پرمیشن کی ویدستہ پورا نہیں لگنے لگ گئی اور انہوں نے اپنے آپ وہاں سپاس کے لوگوں کے حساب سے اپنے آپ کو بنا لیا تھوڑا ایجسٹ کر لیتے ہیں چلے گا اور پھر وہ کی اراغ رمون میں بھی آتے تھے آج بھی ہم ایسے کرتے ہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ بائبل کا بچن ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت پرانا ہو گیا یہ آج کے جمعانے میں ہمیں تھوڑا ایجسٹ کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑے سی وہ کام کرنے پڑے گے جو باہر کے لوگ کرتے ہیں نہیں تو وہ برا مان رہیں گے مجھے تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا نہیں سامنے والے کو برا نہ لگ جائے پرمیشن کروڑی تھے یرمیہ کی پوری کتاب میں اس بات کو آپ بار بار ان سبتوں کو دیکھو گے میں نے ان کو یہ کہوں میں نے نہیں سنی میں ان کو ناز کر دوں میں ان کو مٹا دار دوں گا یہ پرمیشن کا کروڑ سے بھراوہ ردہ ہے پرمیشن ایسی باتوں کو بلکل بھی سویکار نہیں کرتا کہ ہم اس کا انکار کر کے باہر دنیا میں جو چل رہا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انگول کریں پرمیشن بلکل نہیں چاہتا لیکن آج کل کرتے ہیں ہم یہ ڈھیلا جیون پرمیشن کو سویکار یہ نہیں ہے آپ پرمیشن کا انکار کر رہے ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پرمیشن کی پرچہ ہے ہم تو پرمیشن کے لوگ ہیں لیکن ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم بولتے ہیں ہم پرمیشن کے لوگ ہیں پرمیشن کے لوگ کون ہیں پرمیشن کے لوگ ہیں پرمیشن کے لوگ ہیں پرمیشن کے لوگ ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں پرمیشن کا بچہ ہوں مسیحی ہوں میں ہوں کی نہیں یہ پرمو کا وچن مجھے بتائے گا ہم اپنا آقلن کریں آج کے وچن کے دورہ پڑھتے ہیں یہ یرمیہ کی کتاب 11 ادھیائیس کا ایک وچن میں یہوہ کا وچن جو یرمیہ کے پاس پہنچا اس واجہ کے وچنوں کو سن اور یہودہ کے گنسوں اور یرسلم کے نیوازیوں سے کہہ انہیں سنا اسرائیل کا پرمیشن یوں کہتا ہے سرابیت ہے وہاں انوشہ ہے جو اس واجہ کے وچنوں کو نہیں مانتا یرمیہ کو بول کر آئے جا کے یہ بات ہی میں جو تجھے کہہ رہا ہوں سے سن اور جا کے ان کو بول سرابیت ہے وہاں انوشہ ہے جو ان واجہ کے وچنوں کو نہیں مانتا جو وچن میں نے دیا ہے جو آگیا میں نے نہیں جو میں نے آگیا میں نے دی ہے جو میں نے ان کو نہیں مانتا وہ سرابیت ہے چار میں پڑی یہ لکھا ہے جسے میں نے تمہارے فرمو جو کو اس دن دیا تھا جب میں ان کو مصر دیسر تھا لوہین کی بھٹی سے ہی ہے کہتے بھی نکال لیا تھا میری وارنی سنو اور وہ سب باتوں کا پارن کرو جو میں نے تمہیں آگیا دی تھی تب تم میری پراجہ کہہ لوگے اور میں تمہارا کب ہم پرمیشن کی پراجہ اور جو اس پر آچرن کرتا ہے جو اس کے انسانوں کا جیون جیتا ہے وہ ہے پرمیشن کے لوگ وہ پرمیشن کے لوگ نہیں ہیں جو پرمیشن کے وہ جن کو نہیں سنتے اور ان کا پارن نہیں کرتے پرمیشن نے اپنی پراجہ نہیں کہتا پرمیشن اپنی پراجہ انہیں کہتا ہے جو اس کی سنتے ہیں اور جو اس پر آچرن کرتے ہیں جو اس کے انسان چلتے ہیں جو اس کی آگیا کا پارن کرتے ہیں وہ پرمیشن کے لوگ ہیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں میں بولتا ہوں میں پرابو کا بچہ ہوں ہم پرابو کے لوگ ہیں ہمارے نی własوال ہے اس وچند کے آدھار پر ہم دیکھیں کیا سچ میں میں پرابو کا بیٹا ہوں کیا سچ میں ہوں پرابو کے لوگ ہیں کیا ہم اس کے وچندوں کو سنتے ہیں اور کیا ہم اس کے وچندوں کا épisode کرتے ہیں کیونکہ وچند کو پارالن کرنے والے سنے والے اس کے پرمیشن میں اپنے لوگ کہتا ہے چھے میں دیکھیں دوبارہ پرمیشن اس باپت کے پرتیب بہت زیادہ پرتیبت ہے بہت زیادہ گمبیرتا رکھتا ہے کہ اس کا بچن سنا اور مانا جائے چھے بچن میں دوبارہ ایسے بولتا ہے تب یہوہ نے یعنی کی پرمیشن نے مجھ سے کہا ان بچنوں کا یہودہ کے ندروں اور یرسلم کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پرچار کر اس واجہ کے بچن کو سنو اور ان کا پالن کرو باہر باہر ان سب کو پاپ پاؤ گئی پرمیشن چاہتا ہے ہم اس کے بچن کو سنے اور ہم اس کا پالن کریں دوبارہ چھے بچن میں پرمیشن ہے یرمیہ کو کہا جا یہودہ کے نگروں میں جا یرسلم کی گلیوں میں جا اور ان کو جا کے بول کہ میرے بچن کو سنے اور میرے بچن کا پالن کریں نائیم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں پرابیشو مسید کی دوارہ کہیں ہوئی باتوں کو جاؤ پرابیشو مسید کی جو سفد ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پرمیشن کتنا گمبیر ہے سنے اور آدھیا بارن کے پرتی یونا چودہ پندرہ چودہ آدھیایش کا پندرہ مچنس پرکار لکھا ہے یدی تو مجھ سے پریم کرتے ہو کون کون ہے جو یہاں پر جو پرابیشن سے پریم کرتا ہے ہاتھ رہیئے پلیز کون کون پرابیشن سے پریم کرتا ہے بہت اچھے لوگ ہیں سب لوگ پریم کرتے ہیں آلیلویا یہ پریم بنا رہے پرابیشن کے پرتی آپ کے دلوں میں آپ پورا بجن پڑھتے ہیں یونا چودہ پندرہ بجن یدی تم مجھ سے پریم کرتے ہو تو تم میری آگیاوں کا پالن بھی کروگے آلیلویا سچ میں پیار کرتے ہیں ہم اس سے سچ میں پیار کرتے ہیں پرابیشو مسید سے جو اس سے پریم کرتے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں جن کے پریم میں سچائی ہیں وہ پرابیشو کی آگیاوں کو مانے گا پرابیشو کی آگیاوں کا پالن کرے گا جو جیون جینے کا طریقہ جو جیون جینے کا نیم پرمیشن بائیبل کے اندر ہمارے یہ دیا ہے جو پرابیشو سے پریم کرے گا وہ اس کے انسار اپنے جیون کو جیے گا وہ ایڈجسٹ نہیں کرے گا آلیلویہ یاہو بیک کا بائیس میں لکھا ہے پرامتو وچن پر چلنے والے بنو کس پر چلنے والے بنو وچن پر چلنے والے بنو کس کے وچن پر پرابیشو مسید کے وچن پر پرامتو وچن پر چلنے والے بنو اور ایبل سننے والے ہی نہیں جو اپنے آپ کو دھوکھا دیتے ہیں وچن پر چلنے والے بنو اس کو آدھیا کاریتاں میں لے کر آؤ صرف سننے والے مت بنو صرف سننے والے مت بنو اس کو آدھیا کاریتاں میں لے کر آنا ہے اسے اپنے جیون میں الابو کرنا ہے اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں آج تو میں پرابیشو کی ارادھنا کر کے آیا ہوں اس کے دیتوں کے دورہ اس کے وچن کو سننے کے دورہ سنگتی کے دورہ اچھی بات ہے آپ اس کے وچن کے دورہ سچ میں اس کی اراغنہ کر کے آئے ہیں جب پرابو کے وچن کو سنتے ہم اراغنہ کر رہے ہیں پرابو کی جب ہم وچن کو اپنے جیون میں لاغو کرتے ہیں تب ہم پرابو کی اراغنہ کر رہے ہیں جب اپنے جیون کو سماج میں پرابو کے وچن کی پرکاس میں جیتے ہیں تب ہم پرابو کی اراغنہ کر رہے ہیں اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ہم نے وچن سنا کون کون سن رہے ہیں اگر ہم یہاں پر پربو کا وچن سن رہے ہیں اگر آپ نے واپس جا کر اس وچن کے اوپر مند نہیں کیا کہ میں نے جو وچن سنا ہے آج اس وچن میں میرے لئے یہ کیا تھا آج اس وچن کے انسار میرے جیوان میں کیا پریبتر ہونا چاہیے اگر آج جو وچن ہم نے سنا اگر آپ کو اس وچن کے فریم میں سیٹ کر کے دیکھنا اس میں سیٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اگر ہم نے وچن پر مند نہیں کیا تو ہم نے اپنے آپ کو دھوکا دی دیا کس بات کا دھوکا ہم بولے ہم آرادھنا کر کے آئے ہیں لیکن جب آپ نے اس کو اپنے جیوان میں نہیں کیا آپ نے نہیں کی اس کی آرادھنا آپ نے نہیں کی اس کی آرادھنا پہاڑی اوپ دیش مطی پاک 6-7 میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑی اوپ دیش کو اور پہاڑی اوپ دیش کے جو انتھ پربیشو مسیح انہی سبتوں کے ساتھ میں مطی چار ساتھ چوبیس سے سبتہ اس میں جو ویکتی میری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر اس کو مانتا ہے ان پر چلتا ہے وہ اس کے اس دھیمان ویکتی کے سمان ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے جو ویکتی میری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر نہیں چلتا وہ اس مورک کے زمان ہے جس نے اپنا گھر بالوں پر ریت پر بنایا ہے ہم کونسی کٹیگری کے ہیں وہ دیمان والے یا مورک والے پربو کا وچن نہ سننے والے اور نہ پارن کرنے والے مورکوں کی کٹیگری میں آتے ہیں تو آگیا پارن کی سبتوں کے ساتھ میں پربو پہاڑی ادیس کا آنکھ کرتے ہیں اور صحیح معنی میں پربو کے لوگ وہی ہیں جو پربو کے وچن کو سنتے ہیں اور اس وچن کو اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں اور اس پر اپنا آچرن کرتے ہیں پربو کے وہی سچ میں چیلے بنتے ہیں پربو کے اللہلویہ کمیشن ہمارے لیے بہت کمیر ہے بہت کمیر ہے ہمارے لیے بار بار اس میں کہہ رہا ہے وچن میں نے تمہیں دیا جا کے بول ان کو سنا دوبارہ چھے میں بولتا ہے جا کر اس وچن کو جو میں نے دیا ہے پر جا کر یہلسلیم کی گلیوں میں یہودہ کے نگروں میں کہ وہ میرے وچن کا پالن کریں اور اس وچن کو سنیں ساتھ میں دیکھیں کتنا گمبیرتہ ہمارے لیے رکھتے ہیں کتنی گمبیرتہ ہے ان کے اندر جب اپنے وچن کو پربو اپنے دانسوں کے دوارہ دے رہے ہیں ساتھ میں کہہ لکھا ہے کیونکہ جس دن سے تمہارے پربجوں کو میں چھڑا کر لیا اس دن سے اس دن سے آج تک اس دن سے آج تک گمبیرتہ پوروک کیسے کیسے ایک ساتھ دو لیے گمبیرتہ پوروک یہ پرمیشن کے سبت ہے پرمیشن سویم بات کر رہا ہے جس دن سے میں تمہارے پوروزوں کو لے کر آیا ہوں اس دن سے لے کر آج تک گمبیرتہ پوروک دردتہ پوروک چیتاتا آیا ہوں چیتاؤنی دیتا آیا ہوں میری وانی سنو ساتھ وچن کے اندر لکھا ہے جب سے تمہارے پوروزوں کو چھڑا کر لیا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں گمبیرتہ پوروک دردتہ پوروک چیتاتا آیا ہوں کیا چیتاتا آیا ہوں میری وانی کو سنو میری وانی کو سنو میرے وچنوں کو سنو اسرائیلی لوگ بہرے ہو گئے پرمیشن کے وچن کو انہوں نے سننا بند کر دیا لیکن پھر بھی پرمیشن کے اندر کی گمبیرتہ آتا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے میری وانی سنو میں گمبیرتہ پوروک تمہارے بیچ میں وچنوں کو لے کر آتا ہوں تمہیں چیتاؤں نہیں دیتے آیا ہوں پرمیشن گمبیر ہے حالیلویہ اور ہمارے اوپر اسرائیلی لوگوں سے ڈبل انوبرے ہوا ہے اس سمیں پرمیشن اپنے نبیوں کے دورہ بات چیت کرتا تھا اور نئے نیوم میں سم پرمیشن اس دھردی پر آ گیا ہمارے اوپر ڈبل انوبرے ہوا ہے پرمیشن کا اور اس نے اپنے پوتر کے دورہ ہمیں چیتایا چیتاؤں نہیں دی بات چیت کی من فراؤ سورگ کا راجے نکٹ ہے پاپوں سے من فراؤ سورگ کا راجے نکٹ ہے پاپوں سے من فراؤ تاکہ تُو بھرسک بچ سکو پرمیشن ہمارے لئے گمبیر ہے اور وہ اتنا گمبیر ہے کی وہ سوام دہیداری ہو کر اس سنسار میں ہمارے لئے آ لیا پرمیشن ہمارے لئے اتنا گمبیر ہے کی اس نے اپنے نوٹے پوتر کو ralوز کے اوپر قربان کر دیا اس نے اپنے اس نے ہمارے لئے بیجدی کو سہ لیا ہمارے لئے کروز کے اوپر وہ ننگا ہو گیا ہمارے لئے انس نے اپنی دیو کو تڑوا لیا ہمارے لئے انس نے اپنا لہو بہا دیا سورہ میں ویراجمان ہونے والا پرمیشر پتھر کی قبر میں ہمارے لئے رہا ہے یہ پرمیشر کے پریم کی گمبیرتا ہے ہمارے لئے اتنا گمبید ہے پرمیشر ہمارے لئے لیکن آج ہم اسرائیلیو کے جیسے سائد بہرے ہو گئے ہیں جتنا بھی ہم سکھایا جائے جتنا بھی بتایا جائے وہ جیونوں میں دکھتا ہی نہیں ہے دکھتا ہی نہیں ہے آج بھی باپ میں جیون جی رہے ہیں آج بھی دورہ جیون جی رہے ہیں سب کچھ کر کر آکے یہاں پر آکر بیٹھ بھی جاتے ہیں ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں آراز نہ بھی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں پراتی دن اپنے جیون کا آگلن کیجئے یہاں پر میں آیا ہوں جس کام کے لئے آیا میں نے وہ کیا کیا کی نہیں کیا آج یہاں پر آنا میرا سفر ہوا کی نہیں ہوا یہاں پر آگر بھی ہمارا اودیش شرط دوسرا ہو جاتا ہے دھیلے بن کے ساتھ میں پرمیشر کے بھون میں آ کر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے گمبیر ہو جائیے جیسے وہ ہمارے لئے گمبیر ہے ہم ہٹیلے اور جدی لوگ ہیں ہم آج کے یک کے انوسوار جینا چاہتے ہیں پرمو سے بولتے ہیں پرمو تھوڑا ایڈجس کر لیجئے یہاں پر تھوڑا سا بولتے ہیں کتنی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے باپ کے ساتھ میں جائیں اور اپنے باپ کو یہ کہے پاپا یہاں پر میں آیا ہوں یہاں پر دیکھو میں تجھے پاپا یہ کہا ہوں گا ہمارے پاپا ہمارے پیتا ہمارے پیتا ہے ہم چاہے کہیں بھی کیوں نہ چلے جائیں کسی بھی ستر پہ کیوں نہ پہنچ جائے کنی لوگوں کے بیچ میں کیوں نہ چلے ہیں وہ ہمارے پتا جی ہیں ہم ان کو اپنا پتا کہہ کر ہی پکارے ہیں ہم اپنے سنسارک پتا کے پرتیت نے گمبیر ہیں ہم اپنے رجلے والے کے پرتیت وہ یاد اپنی رکھتے ہیں اس نے سرسٹی کی ہے ہماری وہ ہمارا نیائی بھی کرے گا آٹھ میں دیکھئے پھر بھی انہوں نے نہ مانا میں نے گمبیر تا پروہ کچھ اتاونی دی آٹھ میں کہتا ہے پھر بھی انہوں نے نہ مانا نہ اپنے کان لگائے پرانتو پرتیک جن اپنے برے من کے ہٹ پر اپنے برے من کے ہٹ پر ہی چلتا رہا اس لئے میں نے بادشاہ کی سب باتیں پورے کیے ہیں جن کو کرنے کیا گیا میں نے ان کو دی تھی پرانتو انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا گمبیر تا کو روک میں نے بتایا لیکن وہ برے من کی ہٹ پر چلتے ہیں مجھے جو اچھا میرا من جو کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے میرا من جو کہتا ہے یہ میں ہی بولتا ہے تمہارا من تمہیں دھوکہ دینے والا ہے ہم اپنے من کی انسار چلتے والے جس دن ہم بن جائیں گے اس دن ہم دھوکے دھوکہ کھانے والے لوگ بننے والے ہیں برے من کی ہٹ پر ہی چلتے رہا ہے دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرمیشن کی پرچاہ کون ہے وہ لوگ جو باپ کا انسرن نہیں کرتے وہ پرمیشن کی لوگ ہیں وہ پرمیشن کی لوگ ہیں جو باپ کا انسرن نہیں کرتے دس میں دیکھئے انہوں نے اپنے پروچوں کے ادھرم کا انسرن کیا کس چیز کا انسرن کیا؟ اپنے پروچوں کے ادھرم کا انسرن کیا جنہوں نے میرے بچن سننے سے انکار کیا اور انہیں دیوتاؤں کے پیچھے چل کر انہیں کی اپاس نہ کی اسرائیل اور یہودہ کے گھرانے نے میری زواچار کو جیسے میں نے ان کے پوروزوں سے باندھی تھی توڑ ڈالا انہوں نے اپنے پوروزوں کے ادھرم کا انشارن کیا ہم کیا کرتے ہیں ہم پربیش مسیح کے دورہ ہم نے نئے جیون کو پایا پربیش مسیح پر بشواس کرنے کے دورہ اس کی پویتر آتما کے دورہ ہم نئے جیون کو پاتے ہیں ہم نیا جن پاتے ہیں ایسا پربیش کا اوچن کہتا ہے لیکن اس نئے جن کے انترگت جینے کی بجائے ہم کئی بار ہم دکھا ویسے رہے ہیں کہ ہم نئے جیون کے انترگت جی رہے ہیں لیکن ہمارا آجن ہمارا پورانے جیون جیسا ہی ہوتا ہے جو کرن جو باپ ہم اپنے پورانے جیون میں کر رہے تھے اسی باپ کو ہم اپنی کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت ہم پربو کے لوگ ہیں پربو کی پرچا ہے بسواشی لوگ ہیں لیکن ہمارے اندر ہمارا پورانہ آجن پورانی باتیں آج بھی مطمئن ہیں ایسے لوگ پربو کے لوگ نہیں ہو سکتے پربو ساپ ساپ منا کرتا ہے پرمیشتر کے لوگ وہ ہیں جو پاپ کا انشان نہیں کرتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نئے جیون کے انشار جو پربو نے ہمیں آگے آئے جو اس کے انشار اپنے جیون کو جی رہے ہیں پربو میں آنے کے بعد بسواش کرنے کے بعد اپنا جیون سے دینے کے بعد بھی ہم تھوڑا تھوڑا ہم لچیلے ہو جاتے ہیں لچیلہ پنا گیا ہے ہمارے اندر کوئی ہمیں ادھر کھچنا چاہے ہم ادھر بھی کھچ جاتے ہیں کوئی ہمیں ادھر کھچنا چاہے ادھر بھی کھچ جاتے ہیں کہیں میرا دوست برا نہ مان جائے کہیں میری مطر برا نہ مان جائے ادھر تو دیکھو جانا پڑے گا ان کی گھر میں پجا ہو رہی ہے لیکن مجھے کرنی ہی نہیں ہے لیکن جاؤں تو پی میں جاؤں تو کامے وہاں پر یہ ہوئے ہر یادیل بول گیا بچ میں وہاں پر پجا ہو رہی ہے میری فرنڈ نے بلایا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے میرے دوست نے بلایا ہے میں وہاں پر جاؤں گا لیکن میں وہاں پر کچھ کروں گا نہیں آپ کا جانا ہی آپ کا سمرکن ہوگی ہم کے برتی لچیلے ہو گئے ہم لوگ انوشن کر رہے ہیں کن کا جو پرہو کے خلاف جن کی آرادنا بکتی ہے چیزوں میں ہم سامل کر رہے ہیں اپنے آپ کو ادھر پجا چلے اس میں بھی سامل کر لیا ادھر اب ہندارہ چلے اس میں بھی سامل کر لیا اور سنڈے کو یہاں پر بھی آ کر اپنے آپ کو مسئلوں میں بھی سامل کر لیا پرہو کے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جو باپ کا انوشن نہیں کرتے کچھ پرانی عادتیں کچھ پرانے پاپ آج بھی جیون میں لے کے گھوم رہے ہیں ایک بھائی نے اپنی بھائی کو بہت سٹرونگلی اس کو دھمکایا پیچاری پرہو پر بڑھنا چاہتی ہے چلنا چاہتی ہے لیکن اس کے پتی نے اس کو بلا تجھے گروہ بچ مت کرنا پڑے گا تو کرنا پڑے گا ہمارا جیون پرہو کے مرٹھی میں ہے سمجھے اسے تھوڑی شیل ٹائٹ کری کام ختم لنپی عمر کی دعائیں ختم ہو جائے گی پرمیشتر کے انہوں گرے میں چلنا ضروری ہے وہی جیون کو دینے والا ہے وہی جیون کو لینے والا ہے ہماری کریاؤں سے ہمارے جیون کی بڑھتی گھڑتی نہیں ہوتی پرمیشتر کے انہوں گرے سے کارن کیا تھا اگر تو ایسا نہیں کرے گی میرے گھر والے مجھے کسی چیز میں سامل نہیں کرے گے تو میں کرنا پڑے گا پیچاری مذکور ہو کے کرنا پڑا کیونکہ بھائی کو لگتا ہے میرے گھر والے میرا بیروت کریں گے مجھے میرے گھر والے کسی چیز میں سامل نہیں کریں گے یہ دوھرا جیون نہیں ہے تو کیا ہے یہ درہ بھائیہ بھی آتے ہیں اچھے سے جیمزی کی بھی بولتے ہیں ایسی جیون سے باہر نکل گئے قرآنے پاک جو کرتے تھے اس سے باہر نکل گئے بیچار ہو جوری ہو سموکنگ ہو ڈرنکنگ ہو جو بھی ہے نکل گئے اس سے باہر ایک نیا جیون جو پربو نے دیا ہے اس کا انوشن کیجئے پاک کا انوشن مد کیجئے پربو کے لوگ وہ ہیں جو پاک کا انوشن نہیں کرتے اگر پاک کا انوشن ہم کر رہے ہیں ابھی بھی اور ہم جو جو چک چکے جاتے ہیں ہم تو مسیح کے لوگ ہیں پربو بولتا ہے تیری گلت میں اپنے آپ سے سواد پوچھئے کیا میں نئی جیون کا انوشن کر رہا ہوں یا پھر میں اپنے پرانے جیون کا انوشن کر رہا ہوں آج بھی پرانے جیون کے انوشن جی رہا ہوں دیسری باغ جو ہے ہم سیکھتے ہیں پرابو کی پراجہ کون ہے جو صرف جیبیت پرمیشر کی مہیمہ کرتے ہیں جو صرف اپنے جیبیت پرمیشر پرابیشو پرمیشر کی مہیمہ کرتے ہیں وہ پرمیشر کے لوگ ہیں پرمیشر انہیں اپنی پراجہ کہتا ہے 11 سے آگے پڑھیں گے اس لئے یہاں کہتا ہے دیکھو میں ان پر ایسی بھی پتی ڈالنے پر ہوں جس سے وہ بچ نہیں سکیں گے ابھی وہ کیا رہا ہے تھوڑی ہی سمیں کے اندر پورو سے راجہ نبوکت نیسر آئے گا پرمیشن نے اس کو پوری کمانڈ دے دی ہے پوری سامر دے دی ہے کہ ان کو اوپر آکے تو کب جا کر ان کو مار پیٹ ان کو لے کے جا کیونکہ یہ لوگ دھیٹ ہو گئے ہیں پاپ کا نسرن کرتے ہیں انہوں نے میری یہ مہیمہ آرادھنا کرنا چھوڑ دیا ہے اب نبوکت نیسر آنے والا ہے بیبیلون کا راجہ اور ان کو سب کو گلام بنا کر وہاں پر لے جانے والا ہے یہ بھی پتی کا جکری یہاں پر ہو رہا ہے ان پر ایسی بھی پتی ڈالنے پر ہوں جس پر میں بچ نہیں سکیں گے ید پیوے مجھے پکاریں گے ید پیوے مجھے پکاریں گے دکھائے گا نہ مار پڑے گی نہ پیڑا ہوگی نہ پکاریں گے پرمیشن ہمیں بچا لے اگر اس سے پہلے ستر جاتے تو یہ دسا نہیں ہوتی ید پیوے مجھے پکاریں گے پھر بھی میں ان کی میں ان کی نہیں سنوں گا وہ پراتھ نہ کریں گے لیکن میں ان کی نہیں سننے گا یہودہ کی ناغریک اور یرسلیم واسی ان دیو بتاؤں کو پکاریں گے جن کو وہ دھوپ چلاتے تھے پر بھی پتی کے سمیں میں انہیں کبھی بچا نہیں سکیں گے بھی پتی کے سمیں انہیں کبھی بچا نہیں سکیں گے جب دھارمی پر کریائے وہ کرتے ہیں یہ کرو پلس یہ بھی کرو ادھر سے بھی سیکیورٹی ملے گی ادھر سے بھی سیکیورٹی ملے گی جیڈ پلس سیکیورٹی ہو گئی ایسی کرتے نا دنیا میں کس نے کسی نے کچھ بتایا ہے وہ کریائے بھی کرتے جا رہے ادھر بھی آ کر ہالیلویا کر رہے پربا کی مہمہ کر رہے جب یہ پتی آئے گی جب نیائے کا سمیں آئے گا وہ تمہیں بچا نہیں چکے گی یہ پرمیر سر ان کا بھی نیائے کرنے والا ہے کیونکہ یہ یہودہ جتنے تیرے نگر ہیں اتنے ہی تیرے دیوتا اور یرسلم کے جتنی گلیاں ہیں اتنی ہی ویدیاں تم نے اس لجہ جنگ بستوں کے لئے ستھاپل کی ہے کہ ان ویدیوں پر بال کے لئے دھوپ جڑاؤ اس لیے تو اس فراجہ کے لئے دعا نہ کرنا نہ ان کے لئے ونتی کرنا نہ دعای دینا کیونکہ جب میں اپنی بپتی کے کامل مجھے پکارے میں نہیں سنوں گا پرمیر سر یرمیہ کو کہہ رہا ہے یرمیہ تُو ان کے لئے پراتھنا نہیں کرے گا تجھے ان کے لئے پراتھنا نہیں کرنی ہے تجھے ان کے لئے دعای نہیں دینی ہے میرے ساؤں نے مت آنا ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرنے کے لئے میں ان کی سننے والا نہیں ہوں تم متہستہ مت کرنا تم متہستہ کی پراتھنا نہیں کرنا ان کے لئے میں نہیں سننے والا کیونکہ ان کا جیون خراب ہے ان کا جیون پاپ سے بھرا ہوا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم کسی بھائیوہن کو جانتے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھا بھی رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں جیون کی پہلی پریبرتن نہیں آ رہا ہے زندگی میں کلیش بھی چل رہے ہیں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن زندگی صدار نہیں رہے ہیں بار بار سکھایا جائے بتایا جائے سمجھایا جائے کوئی اثر نہیں ہو رہا لیکن پھر یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پراتھ نہ کر دو میرے لئے کیا ہو گیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں پرمیشن میں ارمیہ کو بولتی ہیں پراتھ نہ کرنا کئی بار ہمارا بھی ملے سے کرتا ہے اس کو بہتے ہیں لئے پراتھ نہ نہیں کرنا اپنے جیون کو صدار پہلے اور لوگ یہ کلتی کر رہے ہیں اپنے جیون کو نہیں دیکھتے میں اپنا جیون کیسے جی رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہے لیکن یہ سوچتے ہیں یہ بسواس کرتے ہیں کہ پاشا چی میرے لئے کچھ پراتھ نہ کریں گے تو میرے اندر سے ایک دم کچھ اتبوت ہوگا میرے گھر کے ساری چیزیں سلی جائیں گی جب آپ کا جیون صحیح نہیں ہے جب آپ کا شرطر پراغو کے سامنے صحیح نہیں ہے تو آپ کرواتے رہو کسی سے بھی پراتھنا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا پرمیشن کی پراتھنا بھی نہیں سنے گا دھرمی جن کی پراتھنا کے پراغو سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا جیون پرمیشن کی گواہی نہیں دیتا آپ کا جیون پاپ سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے آپ یہاں پر آرہے کو پتا ہے یہ غلطیں پھر بھی کرتے جا رہے ہو پھر کوئی امیت مت رکھو یہی کارن ہے کہ ہم اپنے جیون میں پروس کی جو آزادی ہے اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں پروس کی جو آزادی ہے اس کا آنم اپنے جیون میں نہیں اٹھا پاتے ہیں یہی کارن ہے کیونکہ ہم سننا بند کر چکے ہیں ہم دھیلا جیون جی رہے ہیں ہم پاپ میں جیون جی رہے ہیں ہم ایچس کر کے چل رہے ہیں پربو کو یہاں پر ماننا رہے ہیں پربو کو یہاں پر نہیں ماننا ایسے ہم کر رہے ہیں اپنے جیون کو صحیح کیجئے پرمیشن کی آزادی کو محسوس ہی ہم تب کر پائیں گے جب ہم اپنا جیون پربو کے ہاتھ میں سوک کر چلیں گے غلطیاں ہوں گی باپ ہوں گی لیکن ہم گرے نہیں رہنا ہم اٹھے پشتہ آپ پر آگے پڑے پرمیشن ہمارے ساعتہ کرے گا لیکن پاپ میں فس کے پاپ میں ہی مت پسے رہو ان چیزوں کو کرنا بنگ کیجئے جو ہم اپنے جیون پر کر رہے ہیں چیفیت پرمیشن کی مہمہ کیجئے آپ بولو گے یہاں تو مرتی پوجا کے بات ہو رہی یہ لوگ تو مرتی پوجا کرتے تھے نا بعض دیو جا کے پوجا کرتے تھے نا لیکن بھئیہ ہم تو کسی مرتی پوجا نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں آپ ہمارے گھر پہ آگے دیکھو ایک بھی نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہمیں نہیں کرتے ہوئے کچھ کچھ دکھائی پڑ جاتے ہیں وہ بات تھا لگے ہم ایسے بولتے ہیں بھئیہ ہم تو نہیں کرتے ہیں آپ گھر پہ آگے دیکھو ہم مرتی پوجا تو نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کیوں پر ہی بپتیس نہیں آئے مرتی پوجا کرتے تھے آپ نہیں کرتے مرتبوجہ آپ نے وہ سب چھوڑ دیا اچھی بات ہے لیکن آپ کے دل کے اندر کی مرتیوں کا کیا ہمارے ردہ میں بسی ہوئی مرتیوں کا کیا ہمارے جیون کے اپنی لاسہ ہے ہمارے سپنے ڈسائر بری بات نہیں ہے لیکن ہم ان کو پرمیشن سے پہلے رکھتے ہیں تو ہمارے لئے وہ مرتی بن جاتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے ہمارے جیونوں میں جسے اپنے پرمیشن سے پہلے رکھا ہوا ہے اگر وہ چیز پرمیشن سے پہلے آپ کے جیون میں پائے جاتی ہے تو وہ آپ کے لئے مرتی بن گئی ہے اور آپ مرتی پوزہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے مرتی پوزہ کو ویبیچار کہا گیا ہے آپ ویبیچار کر رہے ہیں ہم ویبیچار کر رہے ہیں اگر ہم اپنے جیون کے اندر کچھ مرتیوں کو دیکھے چاہ رہے ہیں پرمیشن کی اچھا کو جاننے کی ہم جو کب نہیں اٹھاتے ہم جان لانے چاہتے پرابو میں یہ چاہتا ہوں اس میں تیری مرچی کیا ہے ہم نہیں بس میں اپنے من کی ہٹ پہ چل رہا ہوں مجھے یہ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے جو چیز پرابو سے پہلے ہمارے جیون میں آتے ہیں وہ مرتی بن گئی ہے اور ہم مرتی پوزہ کر رہے ہیں اپنے جیون کے اندر کی مرتیاں ہیں کون سی ہیں ان کو دیکھنا شروع کیجئے ہم اس کی مہیماں کر رہے ہیں جیوید پرمیشن کی یا پھر اپنے دھردہ کے اندر کی مرتی ہو تیرا آدھائے میں پرمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میری پرچا کیسی ہونے چاہتے ہیں میری پرچا ایسی ہو جو میرے لیے ہو میری مہیماں کے لیے ہو پرمیشن چاہتا ہے کہ اس کی پرچا صرف اس کے مہیماں کریں صرف اس کی تعلیم کریں صرف اس کی پرسنزہ کریں صرف اس کے لیے جیئے تیرا آدھائی میں یہاں پر انگوچے کا درستان دیا گیا ہے پرمیشن نے کہا یرمیہ ایک انگوچہ بنا اور اپنی کمر پر بانگ اور پھلاں چھتر میں جا وہ چھتر میں جا کر اس کو گاڑ دینا اور اس کے بعد وہ گاڑ کے آ جاتا ہے اور پھر ایک دن پرمیشن سے کہتا ہے یرمیہ جا کر اس کو چیک کر جو انگوچہ تو نے وہاں پر تپلائے تھا جا کر اس کی حالت دیکھ وہ گٹا کھوتا ہے وہاں پر اس انگوچے کو نکالتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی تو یہ تو استعمال کرنے لائق نہیں رہا یہ تو برباد ہو گیا یہ میں نے کہا پرہو یہ تو خدم ہو گیا یہ تو برباد ہو گیا ہے پرمیشن نے اس درستان کے دورہ کیا کہنا چاہ رہے تھے تیرہ کی گیرہ میں بڑھئے جس پرکار انگوچہ منشے کی کمر سے چپکا رہتا ہے اسی پرکار میں نے بھی اسرائیل کے سمست گھرانے اور یہودہ کے سمست گھرانے کو لپیٹ لیا تھا جس پرکار انگوچہ کمر سے لپٹا رہتا ہے میں نے بھی اپنے لوگوں کو اپنی کمر سے لپٹا کے رکھا تھا اتنا فریم میں ام سے کرتا ہوں میں نے اپنی کمر چند کو باندھ کے رکھا تھا کہ وہ میرے لیے دیکھیں ابھی گور کیجئے گا کہ وہ میرے لیے ایسی پرجابلے کیسی پرجابلے جو میرے نام کے لیے میری پرشنسہ کے لیے میری مہیمہ کے لیے ہوں ایسی پرجابلے ایسی پرجابلے پرمیشن چاہتا ہے اپنے لوگوں سے جو اس کے لیے جو اس کی پرشنسہ کریں جو اس کی مہیمہ کریں ایسی لوگ پرمو چاہتا ہے پرمیشن کے لوگ وہی ہیں جو اس کی مہیمہ کرتے ہیں جو اس کی پرشنسہ کرتے ہیں جو اس کے لیے جیتے ہیں لیکن لاسٹ میں کہہ لکھا ہے پرانتو انہوں نے میری نہیں سنی پرانتو انہوں نے میری نہیں سنی اگر آپ ایک گوزوار دل کے ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھو گے آپ کے آنکھوں سے آس ہوا جائیں گے پرمیشن کی نمرتہ پرمیشن کی پریم پرمیشن کی سمرپن کو دیکھ کر کہ کیسے پرابو پاپی لوگوں کے پیچھے کیسے اپنے پریم کو ان کے لئے دکھا رہا ہے لوگ بھاگ رہے لیکن پرمیشن کو کہہ رہا ہے کہ سن لو مان لو سن لو مان لو ہم سے بھی پرابو ایسے ہی بولتا ہے سدھا جاؤ مان جاؤ ہیٹ مت بنیے اس کے لئے جی چوتھی بات کہیں گے کتم کروا پرمیشن کے لوگ وہ ہیں جو اپنے چار چلنگ میں کھڑے ہو جو اپنے چار چلنگ میں جو اپنے چریتر میں کھڑے ہیں وہ پرمیشن کے لوگ ہیں پرمیشن کے سامنے ہمارا چریتر بہت مانے رکھتا ہے اس نے کہا کہ ہمارے گرے کی آواز سے ہمارے چریتر کی آواز مجی ہوتی ہے ہم اپنی آواز سے اتنا تیز نہیں چلا سکتے جتنے ہمارے چریتر کے اتنا آواز نکلتی ہے پندرہ ہتھے سات بچن میں اس پرکار لکھا ہے میں ان کو دیس کی فٹکوں پر سوپ سے فٹک دوں گا میں ان سے ان کی سمتان کو چھین لوں گا میں اپنی پراجا کا ناس کرتا لوں گا انہوں نے اپنی چال سے مر نہیں فرائیا انہوں نے اپنی بری چال سے مر نہیں فرائیا آپ سوچ کی دیکھی اتنے کٹھور سردھی ہاں پر لکھے ہوئے میں ان کی سمتان کو چھین لوں گا میں ان کو فٹک سے پٹک دوں گا میں ان کو اپنی پراجا کو ناس کر ڈال لوں گا کیونکہ انہوں نے چال سے مر نہیں فرائیا وہ کارن تھا اسرائیلی لوگوں کے اوپر وپتی آنے کا کیونکہ انہوں نے پرمیشن سے مو موڑ لیا تھا کیا ہم سچ میں سچائی سے پرگو کے پیچھے چل رہے ہیں یا ہم نے مو موڑ لیا ہے ہمارے جیدن فیرے کا طریقہ اہی پر اس بات کا سمرتن کرتا ہے کہ میرے لیے باہر کی چیزیں زیادہ مائد رکھتی پرمیشن ٹھیک تھا تھوڑا سا ہو چلے گا ہم اپنے چریتر میں کیسے ہیں چولہ سترہ میں چولہ دھیائی سترہ وچن میں کیونکہ میری آنگ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر آراد نہ کر رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں فرمیشن کو پتائے نہیں جیسے ایسے ایسے کھلے پن کے ساتھ سب کچھ کر کے پاک ہمیں جیون جیتے ہوئے بھی یہاں پر اتنی آزادی کے ساتھ ہم یہاں پر بیت گاتے ہیں جیسے کہ کسی کو کچھ پتائیں نہیں لیکن دیکھئے سولہ دھیائی سترہ وچن میں لکھا ہوا ہے کیونکہ میری آنکھیں ان کے سارے چال چلن پر لگی ہیں میری آنکھیں ان کے سارے چال چلن پر لگی ہیں فرمیشن نہ تو سوتا ہے نہ اونٹا ہے ہر وقت ہر پر کو ہمیں دیکھتا ہے اس گلت فیمی میں ہے کہ نہیں پتا چلے گا آپ مرک ہیں فرمیشن سامرتی پربو ہے اُس کے ایک سارے چال چلن پر لگی ہیں میں تو وہ مجھ سے چھپے ہیں اور نہ ہی ان کا ادھرم میری درستی سے دھپت ہے جو وہ پاپ کر رہے ہیں ان کا ادھرم میری آنکھوں سے چھپانے میں جانتا ہوں کیا کر رہے ہیں پرمیشن جانتا ہے ہم کیسا جیبن جی رہے ہیں پرمیشن جانتا ہے ہم یہاں پر کیسے ہیں اور باہر کیسے ہیں پرمیشن جانتا ہے ہمارے جیبن کے بارے ہیں پرمیشن نیائے کرے گا سترہ دس میں میں یہاں ردی کی خوز بین کرتا ہوں کس کی خوز بین کرتا ہوں ردی کی دل کی خوز بین کرتا ہوں اور من کو چاہتا ہوں کہ پرتیک کو اس کے چال چلن کے انوصار بدلہ دوں ہمارے چال چلن کے انوصار بدلہ ہمیں دینے والا ہے دیکھیں اپنے آنکھوں کیا ہم خرے چال چلن میں چل رہے ہیں ہمارا چال چلن کھرا ہے پرمیشن کے سامنے یہ تین ادھائیوں میں اور بھی بہت سارے بچن ہیں چال چلن کو لے کر میں تین ادھائیوں سے ان بچنوں کو لیا ہے پرمیشن ہمارے چلتر کی مشہ میں بہت گمبیر ہے ہمارا چال چلن اس کے سامنے کیسا ہے کیا ہم نے پاپ کرنا چھوڑ دیا کیا ہم نے گوری باتیں چھوڑ دی ہیں چار باتوں کو ہم نے سیکھا ہے جو پرمیشن کے اور پرمیشن کی پراجہ کون ہے جو پرمیشن کے وجن کو سنتے ہیں اور اس کا پارن کرتے ہیں جو پاپ کرنا نہیں کرتے ہیں جو صرف زیوی پرمیشن کی بہیمہ کرتے ہیں جو اپنے چار چلن میں کھرے ہیں پرمیشن انہیں پراجہ اپنے لوگ کہتا ہے اب ہم اپنا آقلم کریں اس وچن کے انساعت ہم اپنے آنکھ کو دیکھیں ہم بڑے جور سے انسی یہ بولتے ہیں نا ہم پربو کے لوگ ہیں ہم مسیحی لوگ ہیں اس وچن کے آدھار پر آج ہم اپنے آنکھ کو دیکھیں کیا ہم سچ میں مسیحی لوگ ہیں آئیے کھڑے ہو جائیں اپنے جگہ پر اپنے آنکھوں کو بند کریں پرمیشن